اسلام علیکم دوستو میرا نام رضا نبا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی جے ویڈ د بی آپ کو پتہ ہوگا جیسی آٹ مارچ چل رہا ہے اس وقت تو ابھی ہم اس وقت بہت بڑے ایونٹ دیکھے ہٹیں عورت مارچ جس کا نام دیا گیا ہے عورت مارچ اور اس کے درے کیا ہو رہا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں ہماری معاشرے کی وہ اپنی ازادی کی خاطر ہے اپنے حق کی خاطر لڑ رہی ہیں اور باہر نکل کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق لینے کے معاملے میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا اپنا حق لو تمہارا حق ہے ہاں تمہارا حق ہے ہر طرح سے تمہارا حق ہے لیکن تمہارا یہی حق نہیں ہے کہ تم کہو کہ جی باہر جاؤ اور نکل کے گھوم کر کہو کہ جی میرا جسم میری مرضی نہیں بھائی یہ چیز غلط ہے جسم تمہارا نہیں ہے وہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ رب کی طرح اعمی پرسن میں لڑتا ہوں یہ جسم میرا نہیں ہے یہ مجھے رب کی طرح سے دیا گیا میرا اس پر کوئی ہاتھ نہیں ہے تو تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے ہاں تمہاری زندگی ہے وہ تمہاری مرضی ہے تمہارے حقوب تم میں مینے جائے ہے وہ تمہارے حق ہے وہ تمہاری مرضی ہے تم چاہے کسی کو حق لو یا نہ لو وہ تمہاری مرضی ہے تم چاہے کوئی کام کرو گھر کا یا نہ کرو تمہیں اسلام نے پورے پوری طرح سے ازادی دی ہوئی ہے لیکن ایک ہی سمیشہ یار رکھنا شوہر وہ شوہر وہ بندہ وہ شخص جو تمہاری زندگی کے اوپر اثر انداز رکھتا ہے یا وہ آدمی جس کے ساتھ تمہاری زندگی منسلک ہے جو جڑی ہوئی ہے اس کے اوپر تمہارا پورا پورا حق ہے وہ چاہے جو منہ تمہارے ساتھ کرے تمہارا شوہر ہے ہاں اس کو یہ حق نہیں تمہیں مارے تمہیں ہاتھ اٹھا سکتا ہو تمہارے سلام نے تمہیں ہر طرح کی حقوق دیئے ہوئے ہیں ایچ ایوری تمہیں ملا ہوئے ہیں لیکن یہ مجھے بتاؤ یہ کیا دیکھا کار ہوا کہ میرا جسم میری مرضی اس کی مجھے سمجھنے لگی بالکل بھی اب یہ دیکھیں کچھ ایویٹس تھے میں وہاں گیا ہوں جیسی انیورسٹی جیسی وومن انیورسٹی پیسلا باہر جو کوہنون والی سائٹ پہ ہے صرف عورتوں کے لئے کیا گیا تھا اور ان کو یہ چیز ظاہر کرانے کے لئے کہ دیکھو تو صحیح نہ جا کے ہوں عورتوں کو عزت مل رہی ہے ان کو job opportunities کا موقع کمہ رہا ہے اب یہ کچھ highlights دکھاتا میں یہ دیکھئے کبھی آپ ایویٹس ہے کسا آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ میرے آل رش کافی زیادہ کو نظر آ رہا ہوگا کافی پریشانی ہوتی ہے یار دپٹہ دپٹہ نہیں لوں گی ٹھیک ہے یار نہیں روکتے آپ کو یہ کچھ کہتے ہیں نہ لو دپٹہ لیکن یار ایک عورت عورت کون ہے وہ راج کماری ہے she's a Empress she's a Queen اور اگر سرکہ جو تاج ہے نا اسے دپٹہ ہے وہ اگر اس کے سرکہ تاج ہی نہیں ہوگا تو یار امپریس کیسے کلائے گی پھر کیا فرق ہوگا اس کے اندر ایک عام لوڈیاں کے اندر اور ایک قرآنی کے اندر ایک queen کے اندر آپ کے لئے دپٹہ آپ کا سرکہ تاج ہے اگر آپ اپنے سرکہ تاج کو ہی نہیں سبھال سکتے ہو تو یار ہم یہ بتائیں آپ اپنی ازادتیوں کیسے حاصل کرو گے مجھے یہ چیز کی سمع نہیں لگ رہی بلکل بھی تم شور اٹھاؤ تعلیم کے لئے تعلیم تمہاری ضرورت ہے تم شور اٹھاؤ جاہداد میں اپنے حصے کے لئے جسے تمہیں محروم کر رہے ہیں تمہارے بھائی محروم کر رہتے ہیں اس کی لئے اٹھاؤ اٹھاؤ جن کے اوپس ظلم کیا ہی آتا ہے جن کو کام نہیں ملتا اس کے لئے اٹھاؤ کاروبار کے لئے اٹھاؤ بہتر تعلیم اچھا پہناوہ اچھے گھر اپنے معلومات کے لئے اٹھاؤ پٹہ نہیں لوں گی کھانا نہیں بناوں گی ماشاءاللہ ہماری بہنیں نکلی ہیں مائیں نکلی ہیں احتجاج کریں اپنے حقوق کے لئے میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے لیکن میں آپ بھی جائیں نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو بھی مل جائے گی لیکن دوسری جو ویڈیوز دیکھ کے میں ہیران ہوں پریشان ہوں دیکھیں آپ کس طرح سے ایک بندی کی لائن ایک کو انفلونس کرتے ہوگی آپ کون ہو آپ جو آنے والا نیا فیوچر بناتی ہیں آپ جو نئے فیوچر کو سوارتی ہیں سجاتی ہیں ان کو سمجھاتی ہیں سکھاتی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہوئے ہیں آپ کے پیرے میں جنت کھڑی کر لیکن یاد رکھنا جنت تب ہی کھڑی ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ آپ کا وہ شاہر وہ خامند موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی پیرے میں جنت آتی ہے ہم جائے جیسے بھی بھاڑ بچائے ہیں ہم کتے ہیں کیا کرلو گے لیکن پلیس ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں ہم کریں گے میں بھی عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوں وہ عورتیں جو اپنا حق اچھا ماں ہیں وہ نہیں جو یہ کہہ رہے گے میرا جسم ہے تمہارا مرزی کسی کو تمہارے سے کوئی پر نہیں پڑھتا کریں گے کریں گے اور یہ کام باہر جا کے یہاں نہیں احتجاج کرنے سے نہیں روکتے لیکن احتجاج کرنا چاہئے جو پتہ لگے کہ آپ مسلم آپ مسلم آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس سبسکرائب کریں اپنا کومنٹ دیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ کیا سوچتے ہو یہ کیا ترکہ کار ہے یہ ایسا ہونا چاہئے کی نہیں آپ کی کیا ویوز ہیں اس چیز کے بارے میں پلیس پوزٹیو یہ ہے کیونکہ ایک عورت عورت ہے اس کی عزت کرنا ہر مرد کا ایک فرض ہے